دوستوں بچے ہوں یا بڑے انڈا کھانا سب کو ہی پسند ہوتا ہے سب کا ناشتہ انڈے کے بغیر دھورا تصور کیا جاتا ہے اور اگر کھانے کے لیے کچھ میسر نہ ہو تو ایسے وقت میں بھی انڈا ہی کھا لیا جاتا ہے بس انڈا پھینٹو اور آملیڈ بنا لو یا پھر اُبال کر کھالو اس کے علاوہ انڈے یا علو کا سالن یا پھر انڈے والا برگر غرض انڈا کھانے کے بہت سے طریقے موجود ہیں اگر انڈے کی افادیت کا ذکر ہو تو دنیا میں بہت کم غزائیں ایسی ہوں گی جو انڈے کا مقابلہ کر سکتی ہیں ویسے تو انڈے کے بے شمار فوائد ہیں لیکن ان میں سے چند اہم ہم آج کی اس ویڈیو میں ضرور شیئر کریں گے دوستو انڈے پروٹین کے حصول کا سب سے آسان سستہ اور پرتنوہ ذریعہ ہے مگر اس سے ہٹ کر یہ بھی بہت کچھ ایسا جسم کو فراہم کرتے ہیں جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو انڈے کے فوائد بتائیں گے اور انڈہ صحت کے لیے کیوں ضروری ہے اس متعلق ہماری آج کی یہ ویڈیو ہے مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپروڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن پہن جائے اور آپ بروقت ہمارے ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں اس سے نہ صرف آپ کے علمے اضافہ ہوگا بلکہ آپ کو اس طرح سے انفرمیٹیف ویڈیو سے مستفید ہونے کا بھی موقع ملتا رہے گا دوستو ایک انڈے میں تقریباً دو سو بارہ ملی گرام کولیسٹرول پایا جاتا ہے لیکن خوش قسمتی سے یہ کولیسٹرول کی مفید قسم ہے جسے کھانے سے خون میں مزر کولیسٹرول کا اضافہ نہیں ہوتا انڈے میں پائے جانے والے لیوٹین اور کیروٹینویٹ اجزاء کسی بھی دوسری غذا کی بنسبت انڈے سے نسبتاً آسانی کے ساتھ اور بہتر کالیٹی میں حاصل ہوتے ہیں باقائدگی سے انڈا کھانے والوں میں ان اجزاء کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری کے ٹاریک کا خدشہ بہت کم ہو جاتا ہے دوستو انڈے وٹامن ڈی سے بھی بھرپور ہوتے ہیں جو کہ کلشم کو جسم میں بہتر طریقے سے جذب کرنے کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی بھی بڑھاتے ہیں بچپن سے ہی بچوں کو انڈا کھلانے سے ان کی صحیح بھی برقرار رہتی ہے اور جسم کو درکار کلشم اور توانائی کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے بعض ماہیں سوچتی ہیں کہ انڈا صرف سردیوں میں کھانا چاہیے لیکن انڈے کا استعمال ہر موسم میں فائدہ مند رہتا ہے خاص طور پر دودھ میں پھینچ کر کھلانے سے بچوں کو دہری غزائیت حاصل ہوتی ہے دوستو اگر آپ کو امراض قلب کا خطرہ ہے یا آپ کو دل کی کوئی کسی قسم کی بیماری ہے تو ایک تحقیق کے مطابق انڈوں میں موجود کولیسٹرول سہت کے لیے نقصان دے نہیں ہوتا جبکہ اس میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسٹ ٹرائی گلسی رائیڈ کی سطح میں کمی لاتا ہے جس سے خون کی شریعانوں سے جڑے مسائل جیسے امراض قلب وغیرہ کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انڈوں میں پایا جانے والا کولیسٹرول HDL قسم کا ہوتا ہے جو کہ صحت کے لیے نقصان کا باعث بالکل بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ سے دل کی بیماری اور دیگر کئی بیماریوں کا خطشہ ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ کے بال جلد گر جاتے ہیں یا آپ کے جگر میں کوئی مسئلہ ہے تو انڈوں میں موجود بائیوٹین ویٹامن بی بارہ اور دیگر پروٹین بالوں اور جلد کی مضبوطی اور ان کی لچک میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس طرح انڈے کھانے کی عادت جگر سے زہریلے مواد کی اخراج کے عمل کو بہتر کر سکتی ہے دوستو ایک انڈے میں 6 گرام بائی کولٹی پروٹین پایا جاتا ہے اور انسانی جسم کی ضروریات کے تمام 9 ایمائنو ویسٹڈز بھی اس میں پائے جاتے ہیں پروٹین انسانی جسم کی نشونما کے لیے بنیادی انصر ہے اور خصوصاً بڑھتے ہوئے بچوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسی لیے یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچے ہیں تو ان کو انڈے کھانے کی عادت ضرور دلوائیں کیونکہ انڈے ایک ایسی غزہ ہے جو آپ کو صحت کو بہت زیادہ فائدے پہنچاتی اور اس کے نقصانات بہت کم ہیں یا پھر نہ ہونے کے برابر ہیں دوستو اس کے علاوہ کر انڈے کی زردی کی بات کی جائے تو انڈے کی ایک زردی میں تقریباً تین سو مایکرو گرام کولین پایا جاتا ہے یہ غزائی جزو دماغ اسبی نظام اور دورانے خون کے نظام کو تحفظ فرام کرتا ہے کولین پر مبنی فاسفو لپیڈز نام جزو دماغی خلیات کی درمیان معمول کے کمیونکیشن میں مدد دیتا ہے اور ایک طبی تحقیق کے مطابق کولین کا حصول دماغی سہیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اگر روزانہ دو انڈے کھائے جائیں تو جسم کو یہ جزو مناصف مقدار میں مل جاتا ہے اور اس کے برقس کولین کی کمی یاداشت کے مسائل کا باعث بنتی ہے یعنی کہ اگر آپ کو یاداشت کا مسئلہ ہے تو بادام سے زیادہ آپ کو انڈا کھانے کی ضرورت ہے کیونکہ اس سے آپ کی یاداشت بحال ہو سکتی ہے اور آپ کی یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں دوستو آج کل دنیا کا سب سے بڑا مرض کینسر کو تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا علاج ایک تو بہت زیادہ ایکسپینسیف ہے اور بہت کم جگہوں پر اس کا علاج ہوتا ہے لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کینسر سے دور رہیں اور کینسر جیسی موزی مرض آپ کو چھوکے بھی نہ گزرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک بہت ضروری جزو کولین کا استعمال کریں کیونکہ دماغ کے لیے ضروری جزو کولین کینسر کا خطرہ بھی کم کرتا ہے ایک تحقیق کے مطابق جو خواتین لڑک پن سے ہی انڈوں کے روزانہ استعمال کو اپنی عادت بناتی ہیں ان میں کینسر کا خطرہ 18 فیصد تک کم ہو جاتا ہے دوستو اس کے علاوہ ڈائٹنگ میں بھی انڈے بہت زیادہ مدد فرہم کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کو اپنا وزن کم کرنا ہے تو آپ باقی خورا کے ساتھ ساتھ انڈے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں ایک امریکی تحقیق کے مطابق انڈوں کے ساتھ ناشتے میں کم کیلٹری والی غزائیں جسمانی وزن میں دگنا تیزی سے کمی لانے میں مدد دیتی ہیں یعنی کہ انڈے کا استعمال آپ کو بہت کم ٹائم میں آپ کے وزن کو بہت زیادہ تعداد میں کم کر دے گا اور آپ ایک مرتبہ پھر سے سلم اور فٹ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ کے اوپر بڑھاپے کے اثرات بہت جلدی تاری ہو رہے ہیں تو ایک ڈچ تحقیق کے مطابق روزانہ دو انڈوں کا استعمال پینتی سے چالیس سال کی عمر کی خواتین میں ایچ سپورٹس یعنی کہ بڑھاپے کے نشانات کو غائب جبکہ جلد کو ہموار اور ٹائٹ کرتا ہے اس طرح انڈا کھانے سے مردوں میں آنکھوں کے گرد جھریان نمائیں حد تک کم ہو جاتی ہیں دوستو اسی طرح انڈے کے بہت سارے اور بھی فوائد ہیں جن کا ہم آگے بڑھ کر اس ویڈیو میں تذکرہ کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام درستوں سے گزارش ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر بھی آپ ضرور استعمال کریں کیونکہ بے شمار فوائد کے ساتھ ساتھ انڈا بعض حالتوں میں نقصان دے بھی ہو سکتا ہے مثلاً اگر آپ کو تحضابیت کی شکایت ہے تو انڈے کو مت کھائیں اسی طرح گردے کی پتھری کولنج بدہزمی اور ہرس جیسے امراض میں انڈے کا استعمال کرنے سے قبل اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں اور اگر آپ کے ڈاکٹر سے باوجود بھی آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں تو انڈے کا استعمال تب ہی کریں ورنہ اپنے اون پہ ان تمام بیمارے ہوتے ہوئے انڈے کو زیادہ سے زیادہ آوائیڈ کریں تاکہ آپ کی یہ جو بیماریاں ہیں یہ اور زیادہ نہ بڑھیں اگر آپ انفیکشنز وائرس اور دیگر امراض سے تحفظ چاہتے ہیں تو روزانہ ایک انڈا کھانا چاہیے ایک امریکی تحقیق کے مطابق ایک انڈے میں سیلینیم کی اتنی مقدار ہوتی ہے جو جسمانی دفاع نظام کو سپورٹ کر کے تھائی روائڈ ہارمون کو ریگولیٹ کرتی ہے جس سے مختلف امراض سے تحفظ ملتا ہے اس کے علاوہ انڈا کھانے سے آپ کے کولیسٹرول کی سطح میں بھی کمی آتی ہے اور انڈوں میں ویٹامن بی ٹو کی ایک قسم پائی جاتی ہے جو جسم کا حصہ بننے والی خوراک کو اندھن میں تبدیل کرنے میں مدد فرہام کرتی ہے جس سے مختلف کاموں کے لئے توانائی ملتی ہے اسی لئے انڈوں کی توانائی فرہام کرنے والی بہترین غزاؤں میں سے ایک بھی قرار دیا جاتا ہے دوستو انزائٹی ڈپریشن اور ذہنی امراض میں سب سے عام کردار جو ادا کرتے ہیں وہ امائنو ایسٹرز کی کمی ہوتی ہے لہٰذا انڈوں میں ایسے ضروری امائنو ایسٹرز موجود ہوتے ہیں جو جسم کے لئے ضروری ہوتے ہیں اور ان کی کمی سے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ انڈوں کا استعمال ذہنی تناؤں میں نمائع کمی لانے میں مدد فرہام کرتا ہے اس کے علاوہ اگر کسی شخص کو دانتوں کی کمزوری کی شکایت ہے اور وہ اس کے لئے بہت زیادہ علاج بھی کرا چکا اس کے باوجود اس کے دانت نہیں ٹھیک ہوتے یا اس کو ہڈیوں کا مسئلہ ہے تو انڈے ویٹامن ڈی فرہام کرنے والی چند غزاؤں میں سے ایک ہیں جو سہت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لئے ضروری ویٹامن ہے انڈوں سے کیلشم کو جذب کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جذب ہڈیوں اور دانتوں کے لئے کتنا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر جو پروٹین ہوتا ہے اور اس کی جو غزہ ہوتی ہے اس سے آپ کے جسم کو نشونما ملتی ہے آپ کی ہڈیاں سٹرونگ ہو جاتی ہیں آپ کے دان سٹرونگ ہو جاتے ہیں آپ کا میٹبولک ریٹ اس سے انکریز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ بیماریوں سے دور رہتے ہیں اور آپ کے اندر طاقت کا احساس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں کمزوری پائی جاتی ہے ان کو یہ بات ریکمینڈ کی جاتی ہے کہ وہ انڈے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان کے اندر طاقت ڈیویلپ ہو جائے اور وہ کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کریں اس کے علاوہ انڈہ ڈائٹنگ کرنے والے افراد کے لیے ایک نعمت ہے کیونکہ انڈے کے استعمال سے وہ بہت جلدی وزن کم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑتی تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈوں کے کتنے فوائد ہیں اگر انڈوں کا صحیح استعمال کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے دور رہتا ہے اور بیماریاں اس کو چھو کر بھی نہیں گزرتیں لیکن اس کے ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایکسس آف ایوریتھنگ is bad یعنی کہ ہر چیز کا زیادہ استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے لہٰذا ہر چیز کو ایک طریقے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اگر اس سے تجاوز کر لیا جائے تو بھی انسان کے لئے مسئلے بن سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج اس ویڈیو میں انڈوں کے فادیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انڈوں کا استعمال زیادہ کر دیں گے تاکہ آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو اسے لائک ضرور کیجئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بلکل نہ بھولئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی انڈوں سے متعلق فادیت معلوم ہو جائے اور اگر ان کو اس بارے میں علم نہیں ہے تو ان کے علم میں اضافہ ہو جائے اور وہ بھی انڈوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کر کے ایک صحت مند زندگی گزارنے کی طرف ایک سٹیپ لیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیکھنے والے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہم جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں آپ تک اس ویڈیو کا نوٹفیکشن بروقت پہن جائے اور آپ ایسے ہی ہماری انفرمیٹیو ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقا موسیقا